بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمارے سامنے یہ ایک بار نہیں متجد بار یہ خبر آئی ہے لیکن باوجود اس کے اور یہاں تک کہ بشرا بی بی خود پہنچ گئی تھی جب سزا سنائی گئی تھی ان کو وہ اڈیالا جیل پہنچ گئی تھی اور اس کے بعد یہ حکم نامہ جاری کیا گیا کہ بشرا بی بی کو ہاؤس ارسٹ کیا جائے گا ان کو اڈیالا جیل میں نہیں رکھا جائے گا یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بشرا بی بی کو اڈیالا جیل میں رکھنے کے پیچھے اس وقت کیا وجوہات تھیں کیا محرکات تھے کیا عوامل تھے یعنی کہ مخالفین کی جو پولیٹیکل کیمپین تھی اس کو پروان چڑھانے کے لیے یہ کارروائی یا پھر یہ وارداد ڈالی گئی تھی یہ سب کو بتایا لیکن اس کے بعد اب ایک عجیب و غریب بلکہ حیران کن تو ہی ہے لیکن پریشان کن خبر ہے وہ بشرا بی بی کے حوالے سے سامنے آ رہی ہے یہ جو تفصیلات ہیں کسی اور نے نہیں بلکہ ان کی اپنی بہن نے سامنے رکھی ہیں مریم ریاض وٹو ان کا نام اکثر آپ تب سنتے ہوں گے جب بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کا نکاح اور یہ نکاح کیسے ہوا عمران خان صاحب عدد مدد تمام تر تفصیلات مریم ریاض وٹو صاحبہ پر الزام بھی لگایا گیا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح یعنی کہ بشرا بی بی کا نکاح عمران خان صاحب سے کروایا تمام تر معاملات خواہ ورمانی کا یہ سب آپ پہلے س جن چکے ہیں لیکن ابھی انہوں نے کچھ تفصیلات شیئر کی ہیں وہ کیا ہیں وہ کہتی ہیں کہ ارجنٹ یا ضروری جیل سپریٹینڈنٹ اڈیالا اس رسپونسیبل فار سیفٹی آف مس بشرا عمران خان اڈیالا جیل کے سپریٹینڈنٹ ذمہ دار ہوں گے بشرا بی بی کی سیفٹی کے اس کے علاوہ ان کے حفاظت ان کا ہی ذمہ ہے and must take this very seriously اس کو بشرا بی بی صاحبہ کے اس معاملے کو seriously لینا چاہیے کیا معاملہ ہے her life is in danger ان کی زندگی خطرے میں ہے explain below وہ بتاتی ہیں کہ ایسے ایسے انہوں نے بتایا ہوا ہے پاکستان داری کے انصاف official must address the issue as soon as possible through a press conference یہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان داری کے انصاف کو یہ معاملہ اٹھانا چاہیے press conference کی صورت میں جتنا جلدی ہو سکے اور جتنا جلدی ممکن ہو اس معاملے کو اٹھانا چاہیے آگے وہ کیا بتاتی ہیں اس میں کچھ عجیب و غریب باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس سے پہلے یہ کیا بتا رہی ہے یہ کہہ رہی ہے and tell the PTI workers about the issues faced by her and threat to her life یہ بھی بتانا چاہیے کہ وہ کن مسائل کا اس وقت سامنا کر رہی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو اس بات کا بھی علم ہونا چاہیے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے اور اس کے علاوہ وہ بتاتی ہیں کہ miss بشرا عمران خانز ڈاٹر یعنی کہ عمران خان صاحب کی جو بیوی ہیں بشرا بیوی صاحبہ ان کی پہلے سے جو ایک بیٹی ہیں اور ان سے ملاقات ہوئی وہ یہ بتاتی ہیں کہ allowed to meet her after more than 10 days دس دنوں کے بعد ان کو اجازت ملی بشرا بیوی سے ملاقات کرنے کی she has informed me یعنی کہ بشرا بیوی کی بیٹی نے مریم ریاض وٹو کو بتایا مریم ریاض وٹو کے مطابق وہ یہ بتاتی ہیں کہ that بشرا بیوی was given some weird very strong tasting food six days ago یعنی کہ کچھ عجیب ذائقے پر مبنی کھانا کھلایا گیا ان کو چھے دن پہلے جی ہاں یہ کیسے سامنے آئی بشرا بیوی کی بیٹی جس نے آج ملاقات کی اور ملاقات کے بعد انہوں نے جو تفصیلات سامنے رکھی ہیں مریم ریاض وٹو کے سامنے اور مریم ریاض وٹو کے مطابق یہ باتیں ہیں اور اس کے علاوہ which has burnt her throat یعنی کہ ان کا جو حلق ہے ان کا جو گلہ ہے وہ جلا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ and stomach completely یعنی کہ میدے میں بھی جلن محسوس کی ہے اور میدے میں جلن کی شکایت پچھلے چھ دنوں سے بشرا بیوی کر رہی ہے she has not been able to eat anything وہ کچھ بھی کھانے کے قابل نہیں رہی has gone very weak and is not well وہ یہ بتا رہی ہے کہ جو بشرا بیوی ہیں وہ اتنی کمزور ہو گئی ہیں یعنی کہ پہلے سے یعنی کہ خلاف معمول بشرا بیوی اس وقت بہت کمزور ہو چکی ہیں the police woman یعنی کہ اب سنیے گا the police woman who gave her the food that day has been transferred since یعنی کہ جس دن بشرا بیوی کو اس پولیس والی نے کھانا کھلایا اس دن سے وہ transferred ہو گئی ہیں وہ پتہ نہیں کہاں ہیں لا پتہ ہیں غائب ہیں یا وہاں سے چلی گئی ہیں لیکن بشرا بیوی کے مطابق اس پولیس والے کا چہرہ انہوں نے دوبارہ نہیں دیکھا اور اس کے علاوہ no doctor has been called in for consultation بشرا بیوی تک کسی ڈاکٹر کی رسائی نہیں ہے اور نہیں انہیں اس بات کی اجازت ہے کہ وہ کسی ڈاکٹر کے پاس جا سکیں مس بشرا عمران خان was very healthy یعنی کہ اب ان کی صحت کے بارے میں ان کی بہن مریم ریاض بھٹو صاحبہ بتا رہی ہیں کہ بشرا بیوی بہت صحت مند تھی she submitted herself for arrest انہوں نے خود کو پیش کیا کہ گرفتار کر لیے اگر گرفتار کرنا چاہتے ہیں تو she has no diseases like diabetes یعنی کہ ان کو کوئی بیماری یا نہیں انہوں نے آگے بیماریوں کے نام لکھے مثال کے طور پر diabetes اور اس کے علاوہ hypertension اور anything else یہ بیماریاں ان کو یا یہ مرض ان کو لاحق نہیں ہیں her fear is that she will be slowly made sick یعنی کہ ان کا ڈر یہ بشرا بیوی صاحبہ کا ڈر یہ کہ ان کو آہستہ آہستہ بیمار کر دیا جائے گا and then it will be announced that she died جی ہاں یہ بتا رہی ہیں کہ اس کے بعد یہ announce کیا جائے گا کہ مشرا بیوی اب نہیں رہی اور اس کے علاوہ وہ یہ بتا رہی ہیں کہ she died as she was sick یعنی ان کو بیمار قرار دے کر یا پھر ان کو کسی مرض میں مبتلا قرار دے کر ان کی وفات کا اعلان کر دیا جائے گا and depressed یہ بھی تاثر دیا جائے گا کہ وہ شدید ذہنی تناؤ یا نفسیاتی تناؤ کا شکار تھی she passed the message that her faith is strong یعنی کہ وہ یہ بتا رہی ہیں انہوں نے یہ message بھیجا ہے کہ ان کا عظم ابھی بھی پختہ ہے اور اس کے علاوہ and she is enduring all this with a hope that this will lead to real freedom for our nation اور وہ یہ امید کر بیٹھی ہیں کہ یہ جو تمام تر جس وقت جو مشکل وقت ہے یہ ایک پوری قوم کے لیے حقیقی آزادی کے طور پر ثابت ہوگا اور قوم اس حقیقی آزادی کو ظاہرے اچھا شکون سمجھے گی the family wants urgent permission to have miss بشرا عمران خان checked یہ family کا مطالبہ ہے کہ miss بشرا عمران خان کو ہنگامی بنیادوں پر ڈاکٹر سے ملنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ by a doctor appointed by the family وہ ڈاکٹر جو کہ فیملی جس پر اتمنان ظاہر کرے اس ڈاکٹر کو اجازت ہونی چاہیے ہم نے دیکھا تھا نا کہ جیسے انداز سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو اجازت ہوتے تھی ڈاکٹر ڈیویڈ لارنس ان سے ملاقات کرتے تھے اور اس کے علاوہ پھر ڈاکٹر ادنان صاحب وہ بھی آئے روز ان سے ملاقاتیں کرتے تھے لیکن یہاں family doctor سے بھی ملنے کی اجازت نہیں ہے بقول ان کی family کے she should be taken to a hospital of earth یعنی کہ ہماری مرضی کے اسپتال ان کو لے جائے اور to conduct detailed health checks اور ظاہر ہے جو بھی معاملات تفصیلی جو تفصیلی تشخیص ہونی چاہیے جو بھی ڈاکٹرز رہنمائی کریں ڈاکٹرز اپوائنڈ بائی در گورنمنٹ کین آلسو اکمپنی یعنی کہ حکومت کی طرف سے بھی جو ڈاکٹر تائینات کیے جاتے ہیں تو وہ بھی ان کو چیک کر سکتے ہیں ان کا معاینہ کر سکتے ہیں یہ تمام تر تفصیلات بشرا بی بی کی بہن نے بتائی ہیں جو کہ اس وقت ملک سے باہر ہیں اور ان کو جو تفصیلات بتائی ہیں ان کے دعوے کے مطابق ان کو یہ تفصیلات ظاہر ہیں بشرا بی بی کی جو بیٹی ہیں جنہوں نے دس دن بعد بشرا بی بی سے آج ملاقات کیے اور آج کی ہونے والی ملاقات کے بعد مریم ریاض وٹو صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی بیٹی نے ان کے سامنے جو حقائق رکھے وہ انہوں نے سب کے سامنے رکھ دیئے ہیں تو یہ تمام تر معاملہ ہے اس کے علاوہ ایک طاقتور آدمی کی جو بی بی ہے اسلام آباد میں کیسے مشکل میں آئی ہے پکڑی کیسے گئی ہے یہ میں آپ کو ایک ٹویٹ دکھا رہا ہوں زائد گشکوری صاحب کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپارفل مین گیٹس ڈیٹینڈ اے لیڈی آفیسر ویٹ اسلام آباد پولیس سنس مارننگ یعنی کہ ایک جو طاقتور آدمی کی بیوی ہے وہ اس وقت حراست میں ہے کیسے ہے اپارفل مینز وائف یعنی کہ ایک جو طاقتور آدمی کی بیوی ایک حکومتی بینک میں وہ ایک آفیسر ہے اس سے ٹو ہٹ دا لیڈی آفیسرز کار یعنی کہ کسی ایسی آفیسر کی خاتون آفیسر کی کار کو انہوں نے ہٹ کیا ان کلیمنگ فور ڈیمیج یعنی کہ انہوں نے پھر یہ کہا کہ اس کا جو نقصان ہے وہ بھرپا کیا جائے اس کے علاوہ اس وقت کے مطابق جب چھے بچ کر بیس منٹ پر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ تب وہ سرینہ ہوتل میں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ڈرائیور بھی موجود ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کی گاری کو ہٹ کیا گیا تو یہ طاقتور آدمی کی بیوی حراست میں ہیں خاتون آفیسر کی جو خاتون آفیسر ہیں ان کی کار کو ہٹ کرنے کے ارضام میں تمام تر تفصیلات تھیں ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگلے ویلوگ میں پھر بلا خاطر دی اپنا بہت سارا خیال کی اجازت دی اللہ حافظ موسیقی